اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں محافظ محمد عمران آج ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا گودشتہ کئی روز میں جب سے پی ایس ال کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے مختلف حوالوں سے یہ ڈرافٹنگ تنقید کی ضد میں ہے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اتنی بڑی تعداد میں کیا پاکستان کرگٹ بورٹ کو وہ جو پلیز کی فیرست ہے وہ پانچ سو سے زائد کھلاریوں کی فیرست بنانی چاہیے یا پھر اس کو محدود کرنا چاہیے اس تعداد کو کم کرنا چاہیے اور کیا اس میں جو ریجنل ٹیمیں یا جن شہروں کے نام سے جن سوبوں کے نام سے ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں پاکستان سپر لیگ میں کیا یہ کوئی شک رکھنی چاہیے کہ وہاں کے مقامی کھلاری دو یا تین یا جو بھی ایک مخصوص تعداد یا جو ایک مناسب تعداد ہو اس میں ان کی شمولیت یقین ہونے چاہیے یہ بات الگ ہے کہ کراچی میں کراچی کے کھلاری شامل ہوتے ہیں لندرز میں لہور کے کھلاری ہیں اسلام آباد میں اسلام آباد سے کھلاری آ جاتے ہیں یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم میں کوئیٹا کا کوئی کھلاری نہیں تھا اور اس میں مہین خان کے صاحبزادے کو سیلیکٹ کر لیا گیا اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں ڈرافٹنگ کے نظام کے اوپر اس میں مختلف حوالوں سے باتچیت کی گئی آج ہم یہ کوشش جاننے کی کوشش کریں گے اس سیشن میں کہ کیا یہ کس حد تک قابل عمل ہے یہ والا فارمولا اور کیا واقعی کسی بھی ٹیم کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ پابند ہے اپنے علاقے کی ٹیموں کو منتخب کرنے کی ڈرافٹنگ میں یا نہیں ہے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ کس حد تک ان کی اب ٹیم میں جگہ بنانا ان کے لیے آسان ہوگا جب ان کے بالنگ ایکشن کو ایک مرتبطہ سے پھر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے آئی سی سی کی طرف سے نیشنل ٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ جاری ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر نائنٹین یوتھ ایشیا کپ اور اس کے بعد پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کی کیا مصروفیات ہیں اور کس طرح سے اس کی تیاریاں ہیں کن حالات میں ٹیم کو تیاری کرنے کے ضرورت ہے جب اس نے آسٹریلیا نیوزلنڈ جانا ہے یا اور جگہ پر کھیلنا ہے پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم میں کتنا پوٹنچل ہو جو پاکستان اس یوت ایشیا ورلڈ کپ کے شروع میں افغانستان سے ہارا اس کی کیا وجوہات تھی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سینر جنرل مینجر ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ممبر بھی ہیں جونیر سیلیکشن کمیٹی کے سینر کرکٹ ایکسپرٹ ہے جناب علی جیعہ صاحب اسلام علیکم علی جیعہ بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تیسٹ آف سپینر اکرم رضا اسلام علیکم علیکم اکرم صاحب بہت بہت شکریہ کرکٹ کومنٹیٹر آپ ان کی آواز ریڈیو اور ٹیلویوزن پر سنتے رہتے ہیں جانی پہچانی شخصیت ہے جناب طارق صاحب مختلف حوالوں سے زیادہ اہم اور زیادہ بہتر چیزوں کا علم آپ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو تنقید دریفٹنگ کے نظام پر ہو رہی ہے اس میں کس حد تک اصلاح کی ضرورت ہے اور جو ابھی کا نظام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ ایک مناسب طریقہ کار ہے اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو آنے والے وقتوں میں بہتری آ سکتے ہیں یہاں پھر کچھ کباحتیں ہیں دیکھیں جو ڈرافٹ کا سسٹم تھا وہ تو بہت ہی شفاف تھا اس وقت جو کرٹیسزم ہو رہی ہے انفورچنیٹلی کسی بھی کرکٹر کا اسپیشلی اس ٹیم سے اگر اسوسییٹڈ کوئی کرکٹر ہے اور اس کے کسی ریلیٹیو کو سلکٹ کیا جاتا ہے تو جنرلی لوگ اس پلیئر کی ابیلیٹی کو بھول کے وہ جو ریلیشنشپ ہے اس پہ زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بی آنسٹ جو آزم خان ہے وہ پاکستان انڈر نائنٹین میں بھی سلکٹ ہوا تھوڑا سا ایج کی وجہ سے وہ باہر ہوگے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے پاور ہیٹنگ کر سکتا ہے اور جو اس کا آج کل پکچر دکھا رہے ہیں وہ اس سے ٹرم ڈاؤن ہوا ہے اس نے ویٹ کافی کم کیا ہے بہت ہی انتوزیاسٹک ہے پیشنٹ ہے اور وکیٹ کیپنگ کر رہا ہوں لیکن ایج کی جنرلی میرے خیال میں جو کرٹسزم کا رخ ہے وہ رادر دن آزم خان کی ایبیلیٹی سے زیادہ یا ایون مہین خان کی ریلیشنشپ سے زیادہ اس لیے زیادہ ٹارگیٹڈ ہے کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز میں کوئی کوئیٹا کا کھلاڑی نہیں ہے دیکھیں کوئیٹا کو ریپریزنیشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے یہ ایک ڈیفرنٹ سوال ہے پی ایس ایل میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے جا رہے ہیں تو وہ اس کی قیمت ورث ہونی چاہیے اگر آپ کسی بھی جگہ پر شاپنگ کرنے جاتے ہیں جو کہ یہ ایک قسم کی شاپنگ آف دی پلیرز تو آپ اگر کچھ پے کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں ٹھیک ہے سو ایک بسم اللہ خان کمز آت لیکن اس کا کمپارزن کرنا وید آزم خان اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ آزم خان بیسے کی امرجنگ پلیرز کی کیٹیگری میں آتا اور بسم اللہ امرجنگ پلیرز کی کیٹیگری میں نہیں آتا ٹھیک ہے اور اگر دن ہم ابھی تک بلوچستان میں ینگ کرکٹرز بہت اچھے ہیں انڈر نائیٹین کرکٹرز اچھے ہیں ان کے نام بھی امرجنگ پلیرز میں تھے لیکن جیسے آپ نے انٹروں میں ذکر کیا ہے کہ پانچ سو کھلاڑی آتنگ with so many players جنرلی جو میرا خیال ہے کہ فرنچائز کو پرابلم ہوتی ہوگی جب وہ بیٹھتے ہیں ان کے جتنا بھی تنگ ٹینک ان کے ساتھ ہے وہ سارے ہی لوگ اتنے کلوزلی میچز کو نہیں دیکھتے یا پلیرز کی پرفارمنس کو آن دے گراؤنڈ جا کے نہیں دیکھتے وہ جنرلی سٹیٹس پہ جاتے ہیں یا ہیر سے پہ جاتے ہیں کہ کسی نے کہا یہ اچھا ہے تو اس میں اٹ ٹائمز غلطی بھی ہو سکتی ہے but جنرلی میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ڈرافٹ کا ہے بہت ہی شفاف ہے اور ہرے کے پاس رائٹ ہے کہ if he is paying someone he can select anyone اکرم رضا صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے علی زیان ہے کہ ایک تو یہ نظام شفاف ہے نمبر ایک نمبر دو کہ جب کوئی بھی فرنچائز کسی بھی لیگ کا حصہ بنتی ہے تو اس کی انتظامیہ کے پاس اس کی مرضی ہے کہ وہ اکرم رضا صاحب کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے یا تارک سعید صاحب کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے بھلے تارک سعید صاحب اکرم رضا سے اچھے کریکٹر ہوں لیکن اگر فرنچائز کی ٹیم مینجمنٹ کا ان کے مالکان کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہم نے اکرم رضا کے ساتھ کھیلنا ہے تو اکرم رضا کے ساتھ کھیلنا ہے دیکھیں آپ سب تیسرا ایڈیشن ہے اور تینوں دفعہ ڈرافٹنگ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مالکان ہے اور نجم سیٹی صاحب ہیں یہ صرف ایک پیچ پہ ہیں سارے لوگ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنا لیجنڈ کرکٹر شاید ایک آدھ کو ہم نے ضرور دیکھا ہے اس کے بعد جو پرانے وسیم مغرابقار سے پہلے کے جو ہے لیجنڈ ہم نے کسی کو بھی پی ایس ایل میں نہیں دیکھا جو کہ ایک رونک ہوتے ہیں اپنی کنٹری میں تو یہ ایک چیز نظر آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے لی بھائی ہمارے سینئر ہیں میں بالکل ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن مجھے یہ جو مہین خان کا بیٹا ہے یہ جو سیلیکشن ہے اس پہ تھوڑا تھوڑا نہیں بہت زیادہ اتراز مجھے تو ہائی ہائی لوگوں کو بھی ہے جو کہ اخباروں میں بھی ٹی وی پہ بھی آیا ہے اگر یہ بچہ یا میں سمجھتا ہوں مہین خان سے میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے کیپٹن بھی رہے ہیں اتنی کرکٹ وہ کھیلے ہیں انہوں نے اتنی جلدی کیوں اپنے بچے کو یا ان کے جو بھی اراؤنڈ لوگ تھے کیوں انہوں نے ٹیم میں ڈال لیا یہ ایک آپ کے سامنے ونڈی میں ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جو پاکستان کا ٹاپ کلاس ٹی ٹورنٹی ٹورنمنٹ اگر وہ سپیشلس ٹی ٹورنٹی کا پلئر ہے اور اس نے کھیلنے جانا ہے یا نہیں کھیلنے جانا ہے کراچی کی ٹیم میں کیوں نہیں ہے تو وہ اس اپنی جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس میں کسی بھی شیپ میں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے سولہ کی میں ٹیم میں نہیں ہے بیس کی ٹیم میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ وہ بچہ یہاں کھیل رہا ہوتا تو شاید کرٹیسزم بالکل نہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ ویئی ایک ایسی چیز ہے جو مرضی سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح فرنچائز والوں لوگ بھی ہیں وہ مرضی سے پلے اپنے کوچز لے رہے ہیں مرضی سے منٹور بنا رہے ہیں اب زہیرباد صاحب کو پشاور ظلمی ہے حالانکہ زہیرباد صاحب پاکستان میں رہتے ہیں پچھلے تین سالوں سے پی ایسا ہل ہو رہی ہے نہ جوید میداد کی سرویسز لے رہے ہیں نہ محسن خان صاحب کی سرویسز لے رہے ہیں عبدالقادر صاحب کی لیجنڈ لیکس پینر ہے پوری دنیا میں پاپول ہے تو یہ جب ہم لوگ نہیں نہ دیکھتے ادھر یو اے ای میں تو پھر ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پلیئرز کے سالنا نان صافوری ہے ان سے جو ہمارے لیجنڈ تھے تو یہاں آکے مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے ادروائز باقی چیزیں تو ہمیں رون کے ہیں جو تین سال سے مل رہی ہیں خوشیہ مل رہی ہیں اس کی تو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ غلطی کوٹا گلیڈیئٹرز نے کی ہے اور مہین خان کے سابزادے اگر اتنے زیادہ باس لائیت تھے تو پھر یہ جو نیشنل ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے ان کو اپنی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا ایک آپ نے وہ دوسرا ذکر کیا ہے جس میں ہمارے لیجنڈ کریکٹرز پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے اس پر بھی آگا چل کر بات کرتے ہیں آزم خان کیا کہتے ہیں آپ اکرم رضا کا یہ ماننا ہے کہ اتنے ایک تو جلدی شاید مہین خان نے یا ان کے اردگرد کے لوگوں نے اور شاید ہو سکتا ہے یہ آزم خان کے مستقبل کے کریکٹ کے لیے وہ زیادہ نقصان دے ثابت ہو آپ کو لگتا ہے واقعی جلدی کی گئی ہے کچھ پسند کچھ نہیں خاصی پسند کا معاملہ ہے دیکھیں وہ ایک لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے ہماری عدالتی ریپورٹنگ میں بادی النظر میں تو بادیوں نظر میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جلدی لیا گیا ہو لیکن جو بات کی ہے کوٹا گلیڈیائٹرز کے اونر میں ندیم عمر نے اپنے ایک ٹیلیویجن انٹریو میں کہ یہ بہت بڑا ہٹر ہے ابھی علی زیادہ صاحب بھی اس کی توسیق کر رہے تھے تو پوسیبلیٹی ہے کہ وہ بہتر ہو گیا اگر اگر اونر جس نے پیسے خرچ کر کے ایک ہراری کو ٹیم میں لیا ہے وہ اسنی بڑی بات کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اسی کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ آخری یہ پہلا حق تو انہی کا ہی ہے ٹیم کے انتخاب کا کیونکہ یہ جو ہے یہ پرائیویٹ اونرز کی لیگ ہے پرائیویٹ اس کے مالک ہیں جتنے بھی فرنچائرز اونرز ہیں تاجر ہیں انہوں نے ٹیم خریدی ہے تو یہ ان کی مرضی تھی تو اگر وہ کھیلیں گے ان کو موقع ملتا ہے حالانکہ بہت چھوٹے ہیں اشارت بیس سال ان کی عمر ہے آزم خان کی تو اگر وہ توقعات پر پورا اتریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیم میں رہیں گے امام الحق کی ایک مثال ہمارے سامنے بہت شور مچا ہوا تھا جب ان کو پاکستان ٹیم میں لیا گیا تھا لیکن پہلے سینچری جب انہوں نے بنای وہ پر پیس کونفرنس کرنے کے لیے آئے تو وہاں ایک دو لوگ میں نے دیکھا تھا ہمارے میڈیا کے لوگ تھے جو ان کی حالت ہو رہی تھی وہ ہی امام الحق کے خلاف لکھ رہے تھے لیکن اس دن ان کو اپنے الفاظ وہ واپس نگلنا ہی کوشش کر رہے تھے تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فروری مارک دیکھا اکرم نے دو تیم باتیں گی فرنچائز کے بارے میں پہلے بات کر لی جائے کہ لیجنڈری کرکٹرز کیوں نہیں آبیسلی مداثر تھے آئیکن تھے زہیر بھائی کو اب لیا ہے پشاور زلمی نے یونس خان ہے وید پشاور زلمی راشر لطیف ہیں وید کراچی مہین خان ہے سمجھنے کی ضرورتی ہے کہ فرنچائز ایک پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اور وہ ان ریٹرن چاہتا ہے ویدر پلیئرز یا ان کے ساتھ منٹور یا ایکس پلیئرز یہ بات بڑی کلیر ہے کہ ان کی اس وقت مارکٹ ویلیو کیا ہے کیونکہ آپ جو منٹور رکھتے ہیں یا جو ہیڈ رکھتے ہیں کوچنگ سٹاف اس کی ایک مارکٹ ویلیو بھی ہونا چاہیے بکر اسی کی بیسز پہ فرنچائز کو سپانسرشپ بھی آتی ہے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف لیجنری پلیئرز تھے ان کو کیوں نہیں رکھا گیا ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے دیورنگ دی شو کیونکہ فلم انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں انٹیلیکچولز آتے ہیں کرکٹرز آتے ہیں لازٹیئر بھی زہیر بھائی ادھر تھے اور بھی کرکٹرز جو لیجنری کرکٹرز تھے وہاں پہ تھے لیکن جب ٹیم کے ساتھ لگانے کا معاملہ آتا ہے تو یہ کلیر کر لیں کہ پلیئرز اور افیشلز کی ایک مارکٹ ویلیو ہے انڈا ورڈ عبدالقادر اور محسن خان کی کوئی مارکٹ ویلیو ہے نہیں مارکٹ ویلیو ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت موجودہ پلیئرز کا جو فرنچائز ہے جو سپانسرشپ ہے ایک تو وہ وے اپ کرتے ہیں یہ بقاعدہ ایک مارکٹنگ ٹیم پیچھے بیٹی ہوتی ہے مارکٹنگ ٹیم ایک پیچھے بیٹی ہوتی ہے جو یہ وے آپ کرتی ہے the value of each and every individual جو فرنچائز لیتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی issue ہے at times legendary place خود بھی نہیں آتے because وہ already engaged ہوتے ہیں in television program جو شاید ان کے لیے زیادہ lucrative ہوتا ہے than جو فرنچائز آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ سے دیکھتے ہیں مارکٹ ویلیو بھی بڑی اہم ہوتی ہے یہیں سے پھر ایک اور نکتہ بھی آگے چلتا ہے کہ اگر عبدالقادر محسن خان اور پاکستان کے دیگر اسی سطح کے کریکٹرز کی وہ مارکٹ ویلیو آج دنیا کی نظر میں نہیں ہیں پھر یہ پاکستان کریکٹ بورڈ کو سب سے پہلے اپنے ساتھ ان کو کھوڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کے ان کریکٹرز کی حیثیت کسی بھی طریقے سے جو موجودہ جنہوں نے نائنٹیز میں کریکٹ کھیلیا یا اس کے بعد کریکٹ کھیلیا کسی طریقے سے کم نہیں ہے اگر ہم آداد و شمار کی بات کرتے ہیں بلکل جی علی بھائی بھی اپنی جگہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں اور ظاہرہ فرنچائز بھی جو سوچتے ہوں گے اسی کے مطابق ہوا لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق ہے ضرور کہ کچھ لوگوں کو شاید لائیکنگ ڈس لائیکنگ کی وجہ سے نہیں لیا جاتا باقی مسروفیات تو ہر ایک ہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ مسروف تھے شویب اختر بھی اور وسیم اکرم بھی ہمیشہ سے مسروف رہے ہیں لیکن جب ان کو یہاں کا ریسپیکٹ ملی ہے تو وہ یہاں ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی چند دن پہلے سعید اجمل کو لے لیا گیا کوچ اسلام آباد یوائیٹڈ اور مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کون سی کوچنگ کریں گے جبکہ وہ سسپیکٹ ایکشن کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے ہوں انٹرنیشنل کرکٹ سے تو باہر ہو گئے اس کے بعد پاکستان نے بھی ان کو ڈیس آن کر دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اتنا امپیکٹ اب وہ نہیں ہے ان کی باولنگ میں کوئی جان نہیں ہے جس کی ویسے وہ پرفارمس ان کی کافی نیچے گرگی وہ ڈراؤپ ہو گئے انہوں نے تنگ آکے ریٹائرمنٹ لے لی تو اب یہ فرنچائزز نے جو ان کو لیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیا وہ پلیئرز کو اپنی آف بریک سے آف بریک سکھائیں گے یا اپنا ایکسپیریس بتائیں گے جو ان کا ایکسپیریس ہے پوری دنیا میں جتنی میری کرکٹ انہوں نے کھیلی کہ وہ شیئر کریں گے کہ ایکسپیریس شیئر کریں گے سچویشنز جو ہیں مختلف آتی ہیں کرکٹ میں وہ بتائیں گے ٹی ٹوینٹیز کی بال تو نہیں بتا سکتے نا بالنگ تو بتائیں نہیں سکتے کیونکہ وہ بالنگ تو وہ کاری نہیں رہے اور وہ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا پوری دنیا میں وہ اسی یہ ڈروک ہو گئے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ نظر آتی ہیں جس میں پتا چلتا ہے کہ یہ تھوڑی ہینکی پھینکی ضرور ہے اور لائکنگ ڈس لائکنگ ہے تارید صحیح صاحب مسکرارہے ہیں زیر اللہ مسکرارہے ہیں ہینکی پھینکی ہے جی اور پسند نا پسند بھی ہے ایک ایسا کھلاری جو خود مشکوک بالنگ ایکشن کے وجہ سے دنیا ایک ریکٹ سے دور ہوا اس کو آپ نے کوش بنا دیا نہیں دیکھیں سعید اجمل کے لیے ایک ورڈ اسلام آئی یونائٹڈ نے اپنی پریس لیز میں استعمال کیا تھا تو وہ ٹیم کی چیف انٹرٹینمنٹ آفیسر ہے وہ جو ٹیم کا محول ہے اس کا بڑا اچھا رکھتے ہیں ڈریسنگ روم میں لوگ ان سے خوش رہتے ہیں خاصتہ پر جب ان کی ٹیم ہار رہی ہو یا برے دور سے جب گزری تھی شرجیل خان وغیرہ پر میرا خیال ہے اس پر زیادہ بات نہ کریں تو مناسبہ کیونکہ جب جس زبان میں سعید اجمل کرتے ہیں لوگوں سے مزا اس زبان میں چیف انٹرٹینمنٹ آفیسر کا مطلب بھی کچھ اور ہی نکلے گا آپ جھاری رکھیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ مزبا علاق کے ساتھ بھی انہیں کافی کرکٹ کھیلی وہ ٹیم کے قپتان ہیں مزبا علاق اور ابھی شاداب کان نے بھی کہا تھا کہ انہیں پہلے سیزن میں انہیں کافی کچھ سیکھا سعید اجمل سے یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ ان کا ایکشن جو ہے وہ کال کر دیا گیا بعد میں ان کو بالنگ کرنے کی اجازت دی گئی اتنے افیکٹیو نہیں رہے لیکن یہ تو آپ میرا خیال ہے کہ پچھلے اگر ہم دیکھتے ہیں ساترہ اٹھارہ برز میں تو یہ تو بڑا سیریس ایشو رہا ہے شوہب اکتر سے لے کر شاہد آفریدی شوہب ملک ان سب کے اکشن پر ہی آئی سی سی نے تو اعتراض کیا تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اس کی طرف میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ پہلے بھی پی سی بی نے کسی حد تک کوشش کی ہے لیکن اور زیادہ اس کو سنجیدہ لینے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے اس معاملے کو اور زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اس معاملے کو ایک وقفہ ہم لے رہے ہیں ناظرین اکرام وقفہ کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان سپر لیج ڈراپٹنگ پاکستان ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ نیچل ٹی ٹوینٹ لیسے تاریخ صحیح صاحب یہ فرنچائز علی زیادہ صاحب نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرائیویٹ کام ہے اور فرنچائز جب وہ اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضیہ کے وجوہ مرضی کریں لیکن اینڈ اف دے دے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی پراؤڈکٹ ہے اور اگر اس میں میار کسی بھی طریقے سے نیچے آتا ہے یہ اس میں سے کباتیں پیدا ہوتی ہیں اس میں خرابی آتی ہیں تو فرنچائز کو تو نقصان ہونا ہی ہونا لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان کرکٹ بورٹ کو ہی ہوگا اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی پی سی بی کو ہے اگر نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے تو بھی پی سی بی کو ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈراپٹنگ کا نظام ہے یا فرنچائز جس طرح سے کام کر رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کو مداخلت کی یا ان کو کچھ اس میں اس میں قوائد و ضوابط بنانے کی قوانین کو بنانے کی کچھ خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے جو تیہ ہیں وہ اچھی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں پی سی بی دیکھیں پی سی بی کو نظر تو رکھنی ہے اگر کہیں کوئی ایسا سنگین مسئلہ ہوتا ہے جس طریقے سے یہ سپورٹ فیکسنگ محاملہ ہوا تھا پی سی بی کا ویجلنس سسٹم جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اور باقی تو یہ انڈیپینٹنٹلی ہی وہ کام کرنا چاہتے ہیں ابھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے یہاں ان سی اے میں دراف کے اگلے دیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے یہ ایک آواز اٹھائی گئی تھی کہ ان ٹیموں کے مینجرز جو ہیں ان کے تغروری کا اختیار بورٹ کو ہونا چاہیے جو کہ انہوں نے فورا نہیں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بلکل ہی بورٹ کے مرہون منت ہو جائیں اور آزادی کے ساتھ کو فیصلہ کرنا سکیں اور میرا خلال ہے ابھی تک جس طرح حالات چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے صرف اپنا ویجلنس کرکٹ بورٹ کو وہ صحیح طریقے سے رکھنا ہے اور پی سی بھی کو میرا خلال ہے اتنی زیادہ مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے ابھی ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے یہ ہماری کرکٹ اسوسییشن ہیں ریجنل کرکٹ اسوسییشن آپ ان کی حالت دیکھ لیں LCCA کی یا ایمین KCCA کی یہ ایک زمانے میں کہاں تھی اور اب یہ دیکھئے یہ پہلے انٹرنیشنل ماچز اورگنائز کیا کرتے تھے کرکٹ بورٹ جو ہے وہ دن بر دن اب کلپ کرکٹ تھا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ سب کچھ اپنے چھتری تلے رکھنا چاہتا ہے میرا خلال ہے کہ اس حد تک نہیں مداخلت ہو نہیں چاہیے لوگوں کو نیچے کو ان کی ارگنائزیشن جو ابیلٹیز ہیں ان میں بھی اضافہ کرنا چاہیے جو نیچلے سطح پر جو ہوا گئے دو تین کلاریٹیز کی ضرورت ہے ایک تو کنٹرولگ بڑی آلرڈی پی سی بھی ہے ایک تو ایک سنگل ایشو جو آزم خان جو میرا خیال ہے اس بلون اٹھ پرپورشن صرف اس لئے کہ کوئیٹا سے کوئی ہے نہیں ادھو بائیس دیکھیں پرابلی پی ایس ایل اتنی گروہ کی ہے ان ٹو ایرز کہ دنیا کی کوئی لیگ بھی اتنی جلدی اتنا گروہ نہیں کیا اور اس کا کریٹ پی سی بی کے چیرمین اور اس کی ان کی ٹیم کو دینا چاہیے دیکھیں پی ایس ایل کی پاپولیٹی کی وجہ ایکسائٹنگ میچس لو ہاں وہ تو ہر جگہ پہ ایکسائٹنگ میچس ہو رہے ہیں برد جتنے بھی پلیرز یہاں سے واپس گئے پی سی بی ہز بین اور پی ایس ایل اس لحاظ سے سو وہ جتنے بھی پلیرز پہلا پی ایس ایل کھیل کے گئے اور انہوں نے آگے جو پلیرز کے ساتھ ڈسکشن کی ہے وہ پیولی بیسٹ آن تھی کہ پی سی بی ہز بین بیسٹ پی ماسٹر پی ایس ایل کے لحاظ سے اور کوئی اس میں ہکپ نہیں آیا اسی لیے پلیرز کی تعداد بڑی ہیں کوالیٹی پلیرز آئے ہیں اور اس کا سارا سارا کریٹ سیڈی صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اب ایک ایشو کو لے کے ایک لیگ کی جو پاپل لیریٹی ہے یا اس کے جو خصوصیات ہیں ان کو انڈرمائن کرنا میں نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ مارکٹ ویلیو جو ہمارے لیجنڈری پلیرز ہیں جو ان کی نہیں ہیں پٹ یہ آبویس بات ہے کہ آپ اگر کمپیر کریں گے ان ٹرمز آف کرکٹ دن عبدالقادر پرابلی میرے لحاظ سے ایک بیسٹ ایور لکس پینر ہوا ہے ٹھیک ہے پٹ ایور کمپیر مارکٹ ویلیو اس ٹائم پہ تو قادر صاحب کی اور یاسر شاہ کی مارکٹ ویلیو میں بہت فرق ہے موجودہ ٹائم میں یہ تو شور ہے نا اسنا محسن خان صاحب ایک بیسٹ اوپنرز رہے ہیں زہیر بھائی لیکن آپ اتنی تعداد میں لیجنڈری پلیرز ہیں جو نائنٹیز کے ہیں شویب اختر آئے ہیں موین خان ہے راشد خان ہے مداثر تھے پہلے ابھی بھی شاید ہیں منٹور اس کے علاوہ محمد یوسف محمد یوسف اب مزبا بھی منٹور کم پلیر ہے پروپلی ان کا شاید سعید اجمل آگئے ہیں سعید اجمل آگئے ہیں یہ تمام کے تمام پاکستان کے گریٹ پلیرز رہے ہیں اور گریٹ پلیرز کا آپس میں کمپیرزن کوئی نہیں ہوتا فائنلی یہ فرنچائز کی اپنی مرضی ہے کیوں وہ کس کو لیتا ہے میں مارکٹ ویلیو کو ریلیٹ پلیرز کی کوالٹی سے نہیں کر رہا تھا ایکس پلیرز کی ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مارکٹنگ دیپارٹمنٹ بیٹھا ہے ان کی نظر میں جو موجودہ پلیرز ہیں وہ زیادہ پروفٹیبل ہے فردہ فرنچائز دن افیو ایکس پلیرز اس لیے آسے آپ دیکھیں ویف ریچرد کی کوئٹہ کے ساتھ ان کی ایک مارکٹ ویلیو دیفنیٹلی ہے جس کی وجہ سے پروفرلی ویف ریچرد صاحب نون از ون اف دی بیس ایور پلیر ان دو ورلڈ تون کی اپنی ویلیو اپنے ساتھ ایک انرجی لاتے ہیں اور جیسے وہ پی ایسل میں بیٹھ کے جیسے انوال ہوتے تھے وہ سب نے دیکھا ہے سو ایدنگ یہ جتنے بھی گریٹ پلیرز رہے ہیں یہ پچھلے دو سالوں میں پی ایسل میں ایس 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 دیفنیٹلی گئے اور اگر کچھ نہیں گئے تو شاید وہ انگیز تے ٹیلیویزن پروگرام اچھا جی اکرم رضا صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں جو مارکٹنگ کے نکتہ نگاہ سے بات کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے انتظامی حوالے سے بات کی ہے اگر ہم فرنچائزز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اگر ان کے اوفیشلز کو کبھی آپ کو ٹیلیویزن پر سننے کا یا کسی میڈیا کے ساتھ ٹاک میں یا پریس کانفرنس میں سننے کا موقع ملے تو ان سب کی گفتگو سننے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان سے پہلے پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور اب یہ آئے ہیں تو کرکٹ ابھی شروع ہوئی ہے میں نے ایک صاحب کو سنا وہ کہہ تھا کہ یہ ٹی ٹین بھی ہمارا ہی آئیڈیا تھا یہ تو بعد بھی وہاں پہ گیا ہے ٹیٹا نے ہم نے کروانی تھی انہوں نے پہلے کروانی تھی دیکھیں یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سارے پچاس پیس ٹس میچ کھیلے ہوئے ہیں وہ میں اسی کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اور نجم سیٹی صاحب ایک ہی پیچ پہ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی ڈسکس کر کے ہی آگے چیزیں چلاتے ہیں اور جن کو لینا ہے یا کسی کو نہیں لینا یہ سارا میرا خیال ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی چل رہا ہے اور ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ہے ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ پی ایس آل ہو رہی ہے دوسری بات ہے دنیا کے تمام کرکٹر سے ہمارا ریلیشنشپ بہتر ہوا ہے جس کی وجہ سے ہی پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے یہ پی ایس آلی میں سمجھتا ہوں ترننگ پوائنٹ ہے جو سٹارٹ ہوئی اور پاکستان میں کرکٹ آئی اور ابھی ورڈ الیون میں آپ نے دیکھ لیا وہ بھی آگئی اس کے بعد سرلکہ بھی آگئی تو یہ ایک ریلیشن ہے جو ڈیویلپ کیا ہے اس کا کریڈٹ ضرور جانا چاہیے پی سی بی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا یہ والا کریڈٹ لیکن جہاں جہاں غلطی ہیں وہاں بھی نشاندہی بھلے بھلے وہ جو فرنچائز پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں یا نیم سرکاری ہیں لیکن ان کا تعلق پاکستان کے کرکٹ سے اور کرکٹ والوں کو ان کے اوپر جو بھی اگر کہیں نہ کہیں غلطی ہے تو اس کی جتنے بھی کرکٹر ہیں وہ پی سی بی سے منسلک رہے ہوئے ہیں انہوں نے سروسز اپنی دی ہوئی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اگنور کیا جائے اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں ضرور پی سی بی کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی ایونٹ پر جب بھی ہوتا ہے ایونٹ اس میں کوئی ایسا سٹینڈ نہیں ہے جہاں کہ چار لیجنڈ بیٹھے ہوں یا چھے لیجنڈ بیٹھے ہوں تو چاہے جتنی مندر نرازگی ہو کسی سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کسی چیز پر نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ ضرور اون کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پلیئرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے پاکستان کا نام ہے میں ایک سوال جنرلی سوال کرتا ہوں کہ اگر مجھے آپ ایک چینل ہے تو آپ کو چار لوگوں میں سے اگر چار لیجنڈری پلیئرز ہیں تو آپ کو ایک چننا ہے اور آپ ایک کو چن لیتے ہیں تو باقی تین کو نہیں چنتے فور ایک سرٹن پروگرام تو اس میں کیا پروپلم ہے اگر چینل نہیں ہے فرنچائز کی اپنی مرضی ہے وہ پی کر ہے لیجنڈری پلیئرز تو شاید تھرٹی فورٹی ہیں پاکستان میں موجودہ ملا کے اور بات کے تو اگر وہ کسی ایک کو چوز کر رہے ہیں تو what is the problem in the heart وہ باقی تھرٹی نائن کو نہیں چوز کر رہے is this a problem آپ اگر چنتے ہیں چار لوگوں میں سے کسی کو تو باقی تین یا چار یا چھے کو کیا پروپلم ہے بکر یہ پینگ دے پرسن تو آپ کو اپنی مرضی ہے اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جی پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان obviously پاکستان کریٹ بورٹ کا پروڈکٹ ہے پی ایس ایل نے پاکستانی پلیئرز کو ہی پروڈیوز کیا ہے جو آج کھیل رہے ہیں یہ ایک پروسیس ہے جو ریجن سے شروع ہوتا ہے ڈسٹرک سے شروع ہوتا ہے تو نیشنل کرکٹ اگرنمی آتا ہے پھر پی ایس ایل نے on the basis of first last performance and T20 جتنے بھی ہمارے domestic ٹورنمنٹس ہوتے ان کی بیس پہ چنا اور انہوں نے پی ایس ایل میں جا کے بھی اپنی ability دنیا کے سٹیج پہ دکھائی شاداب ہیں بابر آزم ہیں شنواری ہیں بہت سے نام ہیں اور آنے والے ٹائم میں اور ہوں گے but as far as the officials are concerned or the players are concerned جو پیسہ خرچ رہا ہے آپ اسے فورس نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مرضی کے بعد تارک صحیح صاحب under 19 ٹیم آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے موجودہ under 19 ٹیم کو اور پہلے میچ میں بہت ہمیں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا افغانستان کے خلاف اس کے بعد بہت زیادہ بات بھی ہوئی اب فائنل کھیلنا ہے پاکستان نے آپ اس سیٹ اپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جبکہ آپ نے پہلے کہا کہ کرگٹ بورٹ کی مداخلت کلب کی سطح پر بھی آگئی ہے تو کیا اس مداخلت کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اگر پلیئرز کوالٹی پلیئرز سامنے آ رہے ہیں اس مداخلت کی نتیجے میں تو پھر فائدہ ہو رہا ہے اگر نہیں مداخلت کے نتیجے میں ٹیلنٹ زائے ہو رہا ہے تو پھر یقینا نقصان ہے نہیں دیکھیں انڈر نائنٹین ٹیم کا جو تعلق ہے وہ تو آپ کے ڈیویلپنٹ پروگرام اور آپ کا جو جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے جو پروگرامز ہیں یا یہ سیلیکشن وہ کافی حد تک ان سے ہے اور یہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے دیکھیں پہلا میچ جس طریقے سے یہ ہار گئے تھے افانستان کے خلاف پھر اٹھ کھڑا ہونا اور فائنل تک پہنچ جانا تو ان کی کارکرتگی اچھی ہے تو میں ابھی کل ہی ان سی اے میں تھا تو وہاں پر بات ہو رہی تھی پاکستان میں دو ہزار چار میں تیم میں عالمی چیمپئن بنی تھی انڈر نائنٹین ٹیم کی ان کے بیچ میں کئی پلیئرز جو ہیں جو اچھے پلیئرز سے اس ہو وہ نظر نہیں آرہے اس وقت پاکستان کرکٹ کے منظر نامے پر تو پرابلم وہیں پر آرہی ہے کہ انڈر نائنٹین تک ٹیلنٹ جو ہے اس کو بھونڈا بھی جاتا ہے وہ اچھی کارکرتگی بھی دکھا دیتے ہیں چیمپئن بن جاتے ہیں لیکن پھر وہ فرس کلس کرکٹ تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے کئی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں کئی کھناڑیوں کے ویسے خود بھی دماغ ہل جاتے ہیں جو ہے نا فرق بہت ہے فرس کلاس اور انڈر نائنٹین کا لیکن انڈر ٹیون ٹیم بنائی جا سکتی ہے اس سے پہلے آپ جو ہے یا جس طریقے سے ابھی انہوں نے شروع کیا ہے امرجنگ ٹیموں کو بھیجنا ہوں اور اگلے سال امرجنگ اسیا کب بھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ اچھے اقدامات ہیں باقی جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے جو لیجنٹری کرکٹرز ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو یہ جب آئی پیل شروع ہوئی تھی تو ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ تھا یہ کپل دیو اور نورت کے بشن سنگھ بیدی وغیرہ جو پرانے کرکٹرز تھے وہ ایک طرف تھے لیکن آجتا آجتا ان کو بھی وہ فولڈ میں لے کر آئے ہیں بی سی سی آئی والے تو میرا خواہ ہے کہ یہ جعوید میاداد یا محسن خان ہے یا عبدالقادر ہیں یہ آجتا آجتا سی سفراد نواز کا نام نہیں لے گی بیگ سی ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین اکرام میں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر محمد حفیز اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے بات کریں گے دیکھنے ہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کارکرگی کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرکٹرز آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ انڈر نائنٹین اور فرس کلاس میں فرق بہت زیادہ ہے جس طرف اشارہ کیا تارک سائید میں کہ کچھ کھلاری غائب ہو جاتے ہیں بڑے بانسلائیت ہونے کے باوجود دیکھیں غائب ہونے کا مقصد کیا ہے جب انڈر نائنٹین تک اتنی محنت کر کے انسان کھیلتا ہے بچہ کھیلتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو تین سال ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ ساری ذمہ داری ہے جو ریجن سے لوگ ہیں کہ ان کو کیسے انگیج رکھنا ہے کرکٹ کے ساتھ اور کیسے ان کو گروم کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑے مثال تھوڑی دیر پہلے علی بھائی نے کہا شداب خان جب وہ ٹی ٹونٹی کا اس نے ڈیبیو کیا پاکستان کے لیے تو وہ چار میچ فرس کلاس کے کھلہ ہوا تھا تو پروسس تو یہاں کچھ لوگ کلک کر جاتے ہیں کچھ ڈراب تو ہمارا جو پروسس ہے نا بچے کو کھلانے کا وہ تھوڑا سا ہم سوچ نہیں رہے یا سمجھتے نہیں کہ کتنی جلدی کھلانا ہے یا کتنی دیر سے کھلانا ہے یا یہ وہ آنکھیں جو پہلے کبھی تین لوگوں کی جو دیکھتے تھے اور اس کو جج کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کو نیٹس میں اور میچز بھی دیکھے جو فرس کلاس کے میچز ہوتے تھے پیچھے ضرور دیکھتے تھے کہ اس کے پیچھے کتنے فرس کلاس میچز ہیں یا کتنے ٹی ٹونٹی میچز تھے تو اس وقت خیر ہوتی نہیں تھی ون ڈے اور فرس کلاس میچز تو ابھی ہم جو بھی دیکھتے ہیں کہ امام اللہ کے بارے میں جتنے بھی لوگوں نے بات کی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضول باتیں تھیں انہوں نے ایک پروسس کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اور انہوں نے اگر ریوارڈ ان کو ملا ہنڈرڈ کر کے تو ان کا ایک اپنا پہچان ہو گئی اس سے پہلے سارے انزمام کا نام لے رہے تھے حالانکہ جب وہ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم میں آئے علی آپ میرا منیجر تھے اس وقت اس وقت انزمام کا کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا اور وہ بیس بیٹس پرن ہوئے تھے جیسے پاکستان ٹیم میں کوئی لوگ آتے کسی کا بیٹا آئے میں سمجھتا ہوں کہ پروسس سے آئے تو زیادہ بیٹر ہوتا اور اس کے اپنے مستقبل کے لئے بھی بہتر ہے دیکھیں میں پہلے شیداب خان کی بات کلیر کر دوں اکرم نے کہا کہ وہ چار میچز کے لئے دو چیزیں ہیں پہلے تارک صاحب نے بات کی وہ جتنے پلیئرز اور خاص طور پر میں ہی تھا تارک صاحب کے ساتھ میں دکھا رہا تھا آل موست ایچ این ایوری پلیئر پلیئر پلیئٹ فرس لاس پرکٹ ان دونوں ٹیمز کے ان موست او دی انڈر نائنٹین پلیئرز جو ہیں وہ فرس لاس کرکٹ کھیلتے ہیں دیولمنٹ پرگرام کا ذکر ہوا کہ جتنے بھی انڈر نائنٹین کے پلیئرز ہیں یہ آ رہے ہیں ہمارے انڈر سکسٹین کے پرگرام سے جو پچھلے آٹھ نو سالوں سے چل رہا ہے کیونکہ آل موست انڈر جو ورل کپ پر ٹیم جاتی ہے آل موست ایک ٹائمز ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایک بات تو یہ ہے سو وہ انڈر سکسٹین کے دیولمنٹ پرگرام ہے جو انڈر نائنٹین تک لے کے جاتا ہے دوسرا انڈر نائنٹین کے وہ تمام پلیئرز آل موست نائنٹی پلس سے بھی زیادہ پلیئرز جو ہے وہ فرس لاس کرکٹ کھیلتے ہیں اب وہ کہاں غائب ہوتے ہیں اس کے بھی فرس لاس کرکٹ کا صرف کسور نہیں ہے آپ کو پتا ہے ایک ایج آتی ہے جب بچے دونوں کا کمپارزن کیا جا ہے تو ان کا لیول ایک ہی لگتا ہے اور جو لوگ فرس لاس میں جا کے پرفارمنس دیتے ہیں وہ ہی آگے جاتے ہیں اب یہاں ایک اور فرق آتا ہے جب پلیس جاتے ہیں کچھ پرفارمنس دیتے ہیں ان انٹرنیشنل کرکٹ فور انڈر نائنٹین وہ بڑی آسانی سے فرس لاس کرکٹ میں چلے جاتے ہیں کچھ کو دو تین سال لگتے ہیں پہنچتے ہوئے شاداب خان کے معاملے میں وہ دو ہزار سولہ کا ورلڈ کپ کھیلا تھا اس سے پہلے وہ ٹی ٹوینٹی پتب ٹی ٹوینٹی میں گیا دو ہزار سولہ کے ورلڈ کپ کے بعد وہ ٹی ٹوینٹی میں گیا وہ صرف چار فرس لاس میچ کھیلا تھا پت وہ اس سے پہلے پاکستان اے کے ٹور کر چکا تھا تو پی اے سل کا توی کریٹ سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ پلیز جو انیشلی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی فرس ناس کرکٹ انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں پہ جا کے وہ اپنی ایبیلیٹی کو دکھا سکے اکرن نے بھی کہا کچھ کلک کر جاتے ہیں کچھ جو کلک کرتے ہیں ان میں ایبیلیٹی ہوتی ہے تو کلک کرتے ہیں there is nowhere in the world کہ جب آپ performance base یا خاص طور پر competitive cricket میں جاتے ہیں تو without performance آپ آگے بڑھ سکتے ہیں شہداب نے performance دی تو وہ آگے بڑھا اب میں آتا ہوں under 19 پہ جو آپ نے بات کی لیکن ہر ایک کے لئے disappointing تھا to lose the match against afghanistan لیکن وہ tournament کا پہلا match تھا and not on a good ground in malaysia جس میں میں پچھ کو blame نہیں دیتا کیونکہ toss جیت کے اگر afghanistan پاکستان کو کھلا رہی ہے تو definitely pitch میں کچھ تھا برا بھی کھلا پاکستان ٹیم but credit پاکستان ٹیم کو یہ دینا چاہیے after such a bad game انہوں نے دو top کی under 19 level پہ top کی دو ٹیمز کو ہرایا ہے بنگلہ دیش and سرلنکا کو اور یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا qualify نہیں کر پا ہے نپال سے ہارا اور وہاں اتنی hue and cry نہیں ہوئی جتنی ہمارے ہاں hue and cry شروع ہو جاتی ہے دیکھیں یہ ایک development phase ہوتا ہے اس میں جیتنا ہر ایک کو پسند اور جیتنا بھی چاہتا ہے but یہ age development کی بھی ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ زیادہ emphasis on place development ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر ہم جیت رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اب پاکستان انشاءاللہ فائنل میں ہے let's hope کہ وہ اپنے پورے potential پہ کھیلتے ہیں اور کل جیتے ہیں تو پھر suddenly everything becomes rosy in پاکستان cricket اور جب پاکستان ہارتا ہے تو ہر چیز پاکستان cricket میں خراب جاتی ہے یہ مجھے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے let's wait and see کہ پاکستان کریٹ کس طرح پراغرس کری ہے اور اگر دیکھیں آپ تو پاکستان جب کچھ champion ہوا ہے مہران ہو رہا تھا سن کے لوگوں کو کہ یہ فلوک ہے the first جو پہلا match پاکستان against انڈیا ہارا definitely ہم سب لوگ اتنے امید نہیں تھی کہ وہ جیتے گا but انہیں number one team کو ہرایا yes a little bit lucky against سرلنکا لیکن انگلینڈ کے گانس against تو لکی نہیں تھا the number two or three team in the world اور پھر انڈیا کو ہرایا so we دنیا کا world champion ہونے کے لیے آپ کو دنیا کی اچھے teams کو ہرانا پڑتا ہے اور پاکستان نے ہرایا اور ہرایا with the younger players جو شاید next on a decade میں world class یا ہمارے superstar بنیں گے محمد حفیظ محمد حفیظ اب خود ہی جانیں گے کہ کتنی وہ practice کرتے ہیں دوبارہ اپنے آپ کو پھر test میں پاس کرنے کے لیے دو تین دفعہ تو ہو چکا ہے یہ ممکن ہے کسی off spinner کے لیے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو basics میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے تو یہ جو straight لوگ بھاگ کے عبرے کرتے ہیں ان کی body کا استعمال ہی بہت کم ہوتا ہے ان کا shoulder کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے تو shoulder جب زیادہ استعمال ہوگا تو اس میں آپ کا کسی نہ کسی جگہ پہ بینڈ ہونا ہی ہونا ہے بینڈ ہونا ہی ہونا ہے تو یہ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ رنب کا بھی وہ بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے ظاہر علی بھائی یہ اسی کام میں مصروف ہیں لوگوں کی گیم کی development کرتے ہیں لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں میں میرا اپنا جو ذاتی پوائنٹ یہی ہے کہ میں نے تو دنیا میں جتنے بھی آف سپنر دیکھے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ روندہ ویکیڈی بول کرتے رہے ہیں لیفٹ آم لیفٹ آم لیفٹ آم بیٹسمن کو اور اگر رائٹ آنڈ بھی آئے تو اس کو بھی ادھر سے کرتے رہے ہیں اور سٹریٹ رن اپ سے کرتے رہے ہیں اور سٹریٹ رن اپ جو ہے نا اس سے آپ کی باڈی سائیڈ ویز ہونا زیادہ مشکل ہے کہ جب آپ ایک روٹین جیسے پاسٹ میں کتنے سارے آف سپنر آئے ہیں دنیا میں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیوں اتنے افیکٹیو تھے یا کیوں ان کا سائیڈ ویز ایکشن تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ یہ لوگ جو بھی ہمارے پاکستان میں مجودہ کرکٹر ہیں وہ جب کرکٹ زیادہ کھیل لیتے ہیں تو شاید وہ اپنا خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کوچنگ کر لیں گے لیکن یہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے پوری دنیا میں پلئیر کے پیچھے کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے جو اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے جو اس کو ہر چیز میں اس کو رانمائی کرتا ہے لیکن پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے اور یہ میرا خیال ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانییں زیادہ ہوتی ہیں ان پلئیروں کو خاص طور پہ جو ابھی آف سپنر کا ایشو ہے اب انہوں نے انگلینڈ سے کسی سے کروایا تھا جا کے کیا تھا انہوں نے میرے خیال سوان کی تھوڑی سی نکل شاید اس نے کروایی ہے اس کی لیکن سوان تو آتا ہی سائٹ سے تھا اور یہ آتے ضرور تھے رن اپ انہوں نے سٹارٹ ضرور کیا تھا شروع میں لیکن یہ فلائٹ جب کرتے ہیں تو اس سے تو ان کا بازو تھوڑا سیدھا ہی رہتا ہے بینڈ بھی نہیں ہوتا یہ ہوتا یہ کہ آپ نہ بینڈ کر سکتے ہیں سٹریٹ سے بینڈ سے سٹریٹ نہیں کر سکتے تو سٹریٹ سے بینڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس کی ویسے وہ ڈگری جو ہے نا یہ کچھ تقنیقی چیزیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ہم تو آپ آف سپنر ہیں آپ پاکستان کرکٹ میں بلکل فارغ ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہاں میں نہیں ہوں یہاں سارے آف سپنر فارغ ہیں کیونکہ یہاں ساٹھ ستر لوگ رپورٹ ہو چکے ہیں پچھلے ایک ویڈھ دو سال ساٹھ ستر لوگ رپورٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ علی بھائی بیٹھے ہم تو ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انسی اے سے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کسی نہ کسی بندے کو رکھیں جو پورا سال آپ کے لیے آویلیبل ہو انڈر سکسٹین کا بچہ جب تھرو کرے گا نا بال اس کو بھی سٹارٹ میں ضرورت ہے پھر انڈر سکسٹین بھی ہے پھر انڈر نائنٹین بھی ہے پھر دور دور جو پاکستان کی ٹیم میں جا سکے یا کوئی کلین ایکشن کے ساتھ جا سکے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرا کریں گے دیکھیں نیتھل لائن آف سپنر آف سپنر وہی ہوتا جو صرف آف بریک پہ آؤٹ کرتا پھر انگلینڈ کے بولر ہیں اس نے پانچ مہین علی نے تو میں سمیت ہوں کہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے تاریخ صاحب آپ خیال ہے کہ آف سپنر والے معاملے کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر اہمیت نہیں دی سلاف شروع ہوا یہ تب ہی پاکستان کی مشکل آئی ہوئی ہے میرا خیال کہ یہ میچ فکسنگ یا سپورٹ فکسنگ کے بعد اس چیز کی بہیسے بہت بدنامی ہونے لگی ہر چھ مہینے بعد ہر سال بعد آپ ریپورٹ ہو جاتا ہے تو اس میرا چھوکار پانے کی ضرورت ہے سیلکشن ہونے والی ہے حفیظ کے کیس کے بعد دوسری بات یہ تاریخ نے بات کی کہ آر او دوس 56 جو تھے وہ آف سپنر آف سپنر سپنر آتی ہیں مور دن 50% آف دا بولرز جو کال ہوتے ہیں مور دن 50% ایچھلی وہ لوگ ایز سپنر یا ایز فاس بولر سلیکٹ جب ہم ان کی ریجن یا ڈسٹرک کو کہتے ان کے ہارڈلی لیٹرز آتے ہیں ہمیں آر او دی ہنڈر جیسے کہا مشکل سے 20% کے لیٹرز آتے ہیں جی کہ ہمارے ایکشن کو ری تیسٹ کیا جائے اور اگر ری میڈیل ورک ہے تو اس پہ بتایا جائے ٹھیک ہے دوسری بات دوسرا یہ ابھی ہم ریسنٹلی ایک ٹیلن ہنٹ پروگرام کر رہے تھے جب تک سعید آجبل تھا اور وہ ویری پاپلر اور حفیز اور آؤٹ کرتے تھے تو آؤٹ سینڈنگ بولر ماچ مینر تو آس مینر ہی آئے جا رہے تھے جیسے یاسر شاہ شاہ بہت کامیاب ہوئے اب آپ دیکھیں کہ 80% لگ سپنر ہوتے ہیں یہ ایک روٹین ہے کہ سکسس کو دیکھتے ہوئے جان اس کو فالو کرتے ہیں اور سیفر لگ سپن آن دن اگر آپ ریکار دیکھیں دیکھیں دوسرا کے ساتھ آف سپنر کامیاب ہوئے آدھوائز ہسٹری نکال لیں ان سپنر آدھر دن جب گیلی وکیٹ پہ بالنگ کرتے تھے اور جم لیکر نے ان نیس آوٹ کی ہے جنرل ہی جب سے پیچز اچھی ہوئے ہیں آف سپنر آر 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 جتنا ایک لک سپنر رہا ہے ایک وکیٹ ٹیکنگ کے حزاب سے سو یہ آتومیٹک بات ہے کہ اگر آپ مہین کی ذکر کرتے تو مور آف آر راونڈر ہے آر گیمز میں آٹ کر رہا آئین بھی آر گیمز ہے آخری ایننگ میں یاسر شاہر اتنی کرتی ہوتی 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 ایوی ایش 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 جب ایکشن ہوا ہے تیس میچ میں وہ اتنا اب بلکل کامیاب نہیں ہے جتنا وہ پہلے تھا حتی کہ ایک ٹائم پہ انڈیا کو اسے ڈراب بھی کرنا پڑا آئیش ون ون ڈی مچ اگر ایک آدمی ون دی میں وہ ایک ریگلر میمبر تھا جب وہ کیرم بول دوسرا کر سکتا رہا لیکن آپ پاکستان کو دیکھیں کہ یاسد شاہ ایوری لاسٹ اننگ میں اس پہلے عبدال قادر تھے مشتاق دانش کنیریہ تھا مشتاق تھے دوسرا کر سکتے ہیں ویسے جی قانونی ایکشن میں اکرم رضا صاحب آپ کیا خیال ہے میرا نہیں خیال کہ دوسرا کوئی دفعہ آگیا تھا کسی نے رپورٹ کی تھی یہ مجھے یاد اسٹریلیا میں ہوا یا کسی اور کانٹری میں لیکن وہ زیادہ اس وقت سیریس نے اتنا لیا لیکن یہ ان کا ایکشن اور صحیح دا ایکشن زمین اسمان کا فرق سکلین اور سکلین کے ایکشن میں کافی ساری ایسی چیز تھی جو آپ کو نیٹ این کلین لگتی تھی اور ان کا دوسرا جو ہے نا وہ ضرور انہوں نے اجاد ضرور کیا لیکن وہ افیکٹی بہت کم تھا زیادہ نہیں تھا وہ ون دے میں تھا جو سر فلائیٹ بھی زیادہ سر سر ایسی پلیئر سر 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 اور ان کو وہ بیک فوٹ پہ کھیلتے تھے کیونکہ وہ سلو آتا صحیح دجمل کا بہت تی ملتا تھا جب آپ کو ٹائم ملتا تھا تو میں سمیت لیکن میں سمجھتا کہ ایک ویلیو آف سپنر جو ہے وہ ہمیشہ سے رہے گی بہت شکریہ آپ کالیز یا اکرم نظر آپ نے گفت سنی ہمارے ماہرین بات ہیں جن سے نوجوان کرکٹرز کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا کرکٹ ایڈنسٹریٹرز کے لیے خاصی اچھے پیغامات ملیں اور پاکسین کرکٹ بورٹ کو جو آف سپننر کے حوالے سے اکرم رضا نے بات کی اس پر ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس ایک شعبے کو بہتر بنانا ہے اور اپنے جو نوجوان کرکٹرز ہیں جو نومر کرکٹرز ہیں ان کو آنے والے وقت میں مصیبت سے بچانا ہے جس مصیبت سے دوچار سعید اجمل اور محمد حفیظ ہوئے بلال عاصف کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد جبران گیم بیٹ کی پوری ٹیم ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہے اپنا اور اردگر کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھ گا اللہ نکم محمد ملل Beverly سا سا بس بب موسیقی